پاکستان ریلوے کی تاریخ حادثات سے بھریا ایک کے بعد دوسرا بڑا حادث انسانی جانوں کا زیادہ ریلوے کے پروہوں کا نسان ریلوے کی تاریخ کا بیانک ترین حادثہ چار جنوری انیس سو نبے ہوا جب انو آقل کے قریب سانگی میں تین سو سات افراد جان سے گیا انیس سو تریپن جمبر کے قریب تین حادثے میں دو سو افراد جان باہت ہوئے اسی طرح انیس سو چوہے میں جنگ شاہی کے قریب ترین حادثے میں سکت قیمتی جانے ضائع ہوئے جبکہ ریلوے کو کرونوں کا نقصان ہوا 22 اکتوبر 1969 کو لیاقت پور کے قریب ترین حادثے کا عشقہ اسی افراد جان باہت ہوئے تیرہ جلائی دوہزار پانچ گھوٹکی کے قریب تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئے ایک سو بیس افراد جان باہت ہوئے اسی طرح جلائی دوہزار تیرہ میں خانپور کے قریب ترین رکشے سے ٹکرا گئے چودہ افراد جان جلائے دوہزار پانچرہ کو مجرمالہ میں خوفناک ترین حادثہ پیشنا ہے انیس افراد زندگی کی بازیہ آ گیا سترہ نومبر دوہزار پانچرہ بلوچستان میں ترین حادثے کے نتیجے میں بیس افراد لکمہ عجل بڑھیں تین نومبر دوہزار سولہ کو کراچی کے جن علاقے تین نومبر دوہزار سولہ کو کراچی کے علاقے لانڈی میں دو ٹرینیں اپس میں ٹکرا گئے نتیجہ کی خوفناک نکلا اکیس افراد جان بڑھیں اکتیس اکتوبر دوہزار انیس کو زلہ رہیم یارخان میں مسافر ٹرین میں آگ لگنے سے چوتر افراد جان جائے گئے گیارہ جولائی دوہزار انیس کو رہیم یارخان کے قریب اکبر ایکسپریس مالگاڑی سے ٹکرا گئے جس میں بیس مسافر جان بھاگ اور ساٹھ زخمی ہوئے سال دوہزار انیس واکستان ریلوے کی تاریخ کا پترین سال چاہت میں سو سے زائد حادثات ہوئے ریلوے ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ حادثے جون میں ہوئے اور ان کی تلات بیس انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ نیرمہ ریلوے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا گھوٹکی میں ٹیرکی کے نزدیک ٹرین حادثے میں بھی بڑا جان دی نقصان ہوا پاسٹ افراد زندگی کی بازی آگیا جبکہ سو سے زائد زہمیت چوبیس گھنٹے تک جارے دینے والا ریلوے ریلوے کی اپریشن اکمل ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس پر گاڑیوں کی امدرہ بھار ہو گیا ٹرین حادثوں میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر وزیراعظم صدر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے افسوس کا ایزار کیا گیا شہباز شریف اور قلاب البھڑو نے حادثوں کے ذمہ داروں کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا جبکہ وزیراعظم فواد چودری نے سارا ملبعہ سادر رفیق پتال جبکہ آزم سواتی کیسے سادر رفیق کے گناہوں پر استیفہ دی اسی طرح ریلوے حادثوں میں انسانی زندگیوں کے زیادہ پر قومی اسمجلی میں بھی اپوزیشن اور حکومت سامنے آئے ایک دوسرے پر ملزامات کی بارش کی گئی مگر سوال یہ ہے کہ ریلوے کے حادثات کا ذمہ دار کون ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جس ٹریک پر ریلوے کا بہیہ چل رہا ہے یہ انگریش دور حکومت میں بچایا جا ہے جو اب فرسودہ ہو چکا ہے یہ پٹری اب اس قابل ہی نہیں رہی کہ اس پر ریل چلائی جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ریلوے میں حادثات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا جبکہ اس ملک کے اہل اقتدار اور حضب اقتلاف میں موجود رحموں نے ایک دوسرے پر صرف الزامات آئیت کی کبھی بھی ریل کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کسی بھی طور حکومت میں ریل پر سنجدگی سے توجہ دی ہی نہیں گئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ریلوے کوئی عربوں کے نظارے کا سامنا ہے جس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے مگر صورتحال کو سوارنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے کبھی ریلوے کی دچکاری کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو کبھی ریلوے کو ٹھیک کرنے کے بلند و بات دعوی کی جاتی ہے مگر ریلوے کے حالت درست ہونے کے بجائے بیالے سے بھی اپتر ہوتی جا رہی ہے خاجہ سعاد رفیق نے شیگرشید کو دنیا کا جھوٹا ترین شخص قرار دیا اس طرح پیٹی آئی رینڈ ماؤں نے بھی پوزیشن کو شدیدن کی عددہ نشانہ بنائے مجودہ دور میں پاکستان ریلوے کو مجموعی طور پر ایک خرب انیس ارب سے زائد کا نقصان ہو جئے وزارت ریلوے نے مالی کسارے کی تفصیلات قومی سمجھے پیش کر دی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مجودہ دور میں ریلوے کو مجموعی طور پر ایک خرب انیس ارب سے زائد کا نقصان ہوا دوزار اٹھارہ انیس میں ریلوے کو پتیس ارب چھہتر کروڑ روپے خسارے اور دوزار انیس بیس میں ریلوے کو پچاس ارب پندہ کروڑ سے زائد کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا دی دستویز میں کہا گیا کہ روہ مالی سال کے دس ماہ میں ریلوے کو چھتیس ارب اٹھائیس کروڑ کا خسارہ ہو گیا اور دو سال میں ٹرینوں کی تعداد ایک سو پیس سے کم ہو کر چھرا سی جائے گیا وزارت ریلوے کا کہنا ہے اپریشن خسارے میں اضافے سے اپ اینڈ ڈاؤن چھتیس ٹرینیں بند کی گئی کلونا وائرس کے باعث اپریشن لاسز میں اضافہ ہوا جبکہ ٹرینوں کے خسارے میں چلنے سے سبب ٹرینوں کی تعداد میں کمی لائی گئی اور بہتر تجارتی فواد کے لیے پندرہ مسابہ ٹرینیں ٹھیکوں پر دینے کی پیش کرشی گئے دوسری جانب پاکستان ریلوے کے نادہ ہندہ داروں کی تفسیرات بھی قومی سبھلیں پیش کرتی ہیں جس میں کہا گیا کہ وفاقی سبائی میک میں اور نیچی دارے ریلوے کے نو عرب 99 کروڑ کے نادہ ہندہ ہیں وفاقی ہدارہ پاکستان ریلوے کے ایک عرب 17 کروڑ 21 لاکھ کے نادہ ہندہ اور سبائی میکموں کے ذمہ دو عرب 44 کروڑ 42 لاکھ واجبہ لدہ ہونے کا انتشار نیچی 5 کروڑ 4 لاکھ اور پاکستان پونسٹ کے ذمہ 3 کروڑ 75 لاکھ واجبہ لدہ تفسیلات کے مطابق پونس محصر جنرل 6 کروڑ 48 لاکھ اسٹیٹ بینک 3 کروڑ 12 لاکھ سبائی مراک کے میکمے ریلوے کے 75 کروڑ 91 لاکھ اور سبائی ہائی ویس کے ذمہ ریلوے کے ایک ارد 49 کروڑ روپے واجبہ لگا ہے پی ایس او کے ذمہ ریلوے کے دو ارد اور نیچی شرکہ سے چندنے والی ٹرینوں کے ذمہ دو ارد 45 کروڑ روپے واجبہ لگا ہے جبکہ وابڑا پاکستان ریلوے کا 53 کروڑ اور کیسے نکالاتے اور خسار اشکار ریلو کو خوف نہ خادثات سے کس طرح سے بچائے جائے ان سوالات کا نہ تو اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ اپوزیشن کے پاس یہی بچہ ہے ریلوے مستقبل میں بھی سفید آتی ہی ثابت دکھائی دے رہا اور اسی طرح آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے رہیں گے انسان مرتے رہیں گے